موسیقی بچوں کو دعائے بڑھوں کو سلام فضا ہے میرا نام تالوں سے ہوں گے ہم کلام شو ہے آپ کا اپنا تالوں سے کرے باتیں ناظرین میرے آپ کے پہلے ممان سابق صوبائی وزیر تعلیم اور انفرمیشن سیکٹری مسلم لیگ کاف اس کے علاوہ ماہر تعلیم بھی ہے یونیورسٹی آف ساؤت ایشیا کے وائس چانسلر بھی ہے تشریف لاتے میاں امران مسود صاحب مسلم لیگ ان میں گریس فول آفیجہ ایتر ہو یا مری لگنے دیئے نال کریمی رہنے دیزا ہے نال کھڑے ہو تب بھی پیارے لگیں گے نا کھڑے ہو تب بھی وہی پیارے لگیں گے کاف لیگ بھی عزت کریا کر ہر دور چہکو امت جھنڈے نہیں شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ ہمارے شو کے لیے آئے ہیں تو آج آپ کو ہم تھوڑا سا تنگ بھی کریں گے شو چھیڑیں گے بھی ہمارے شو کا پیٹرن تو آپ کو پتا ہے بلکل پتا ہے تو پھر آئیے جی بیٹھئے بہت سائی تالیا میں اور ناظرین اب تشریف لاتی ہیں خوبصورت سی ٹک ٹاکر اور ایکٹریس آمنا آمنا کیسی ہے بلکل ٹھیکا آمنا آخرکار ہو گیا میرا تمہارا سامنا بابا جو تیری عمر ہے نا موت سے ہی سامنا ہو سکتا ہے تو نا کبراب جدو تُو بلکل بزرگ ہو گیا نا اسی نے تم کو تھامنا اور اس دن سے ڈر جب دیانے والے دکان کے سامنے بھی تیرا اس کے ساتھ ہو جائے گا آمنا سامنا پاپی نے ویہ لیا جانا گلا کرنا پھر تیرا ہو جانا مشکل بھاگنا آنما ایسائٹڈ کی ہمارے شو کے لیے بہت زیادہ جب آپ کو کول آئی تو آپ نے اپنے کپڑے شپڑے تیاری شیئری کر لی دی پوری ایکچولی میں آپ کو بہت آئیڈیالائز کرتی ہوں اور اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی تو مجھے نیندی نہیں آئی رہا آپ کو شاکل سے بھی لگ رہا ہے تکیل ہی ہے ہم آپ کو اور تھکائیں گے آئیے جی بیٹھئے بہت سائی تعلیوں میں اب دل تھان لیجے ایک اور پیاری سی ایکٹریس اور ٹک ٹاکر کو یہاں پر بلانے جا رہی ہوں ان کا نام ہے ملیہ کیسر آئیے جی جیسے روی اڑتی آتی ہے ہوا میں نا اتنی ہلکی پھلکی نازک سی بہت کل باریک سی ہیں آپ ہاتھی پیتی بھی ہے تھک تو نہیں گئی میں بہت گھاتی ہوں بہت گھاتی ہوں لگتا نہیں ہے یاد ہم تو مطلب کوئی صدقہ بات کا بھی جا کے دی جائے گا گھر پر امی کو بتائیے گا کہ وہ سیوڈیو سے آپ فضا تک پہنچ کے خود اپنے قدموں سے چل گئی تھی آئیے جی بیٹھئے بہت سائی تعلیوں آئیے جی میاں عمران صاحب آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے آج کل بس آج کل کوویڈ کوویڈ کھیل رہے ہیں جی کوویڈ کوویڈ کھیل رہے ہیں اچھا ماہر تعلیم بھی ہیں تو آپ ذرا بتائیے گا کہ کراچی میں بھی تو کافی سکولز بند کر دیئے گئے نا بھی کوویڈ کی وجہ سے تو اب لاہور میں بھی ایسا ہوگا میں اتنا تو ماہر نہیں ہوں تعلیم میں لیکن جہاں کرونا نظر آ جائے گا وہ سیل ہو جائے گا کرونا کو سیل کرنا ہے وہ نکلے نہ اس علاقے سے نہ اسکول سے نکلے اچھا یہ پرہیز ہے اس کی تینو بھی ڈکڑا پے گا چون بھے بھے کوئی وہ کرونا نالو زیادہ جریلی ہاں ہو واہ میں کرونا دی بھوپیاں کرونا دی قزن ہے ساڑھے چاچے نے کرونا دی وجہ تو بڑی دھیاڑیاں مالک مکان ترائیا مانگا ناندہ سی انہوں کہا نحن نا سجا میں نو کرونا تینو بھی ہو جائے گا چون بھے ہمارے ہیں کرونا دی وجہ کرکے دکیتیاں شروع کرتیاں سی لوگی تے گانہ پوائنٹ دے لڑ دے نا ایک کرونا پوائنٹ دے لڑ دا جی چاچے ساڑے نے جنا کرونا دا غلط استعمال کی تا ہے کہ بندے نے نہیں کی تا معلے دے لوگا کو دار مانگکے تا قورنٹائن سے چلا جاندہ سی کہ باہر آمانگا تے لو کے ادار منگن گے میاں صاحب چاچے نے کرونا چا کوئی تین کا لکھ روپیا کٹھا کیتا ہے او بابا لکھ دی کھٹی کی ہوگی تین لاکھ نہیں او چاچا تیرے تین لکھ دی اسی بھی ادار دی رہزے سا ڈیل نمی یہی ہے توٹ گیاں ریڈی ہیں تے چلا جاندہ سی تے انہوں نے کھانگ دے پھر کہاں تے سارا فروٹ میں نو دے دیو میں نو کرونا ہے میں ہوتے کھانگ دیتا آجے ہم نہ پتا ہی کیا ہو رہا ہے آج گل کچھ خاص نہیں بس کام شامی اور شوٹس وغیرہ کہہ رہی ہیں اچھا شوٹس شروع کر دیئی ہے سب چل رہا ہے کام جی الہم دی کتنے ٹک ٹاک بنا لیتی تھی روز ایکچلی میں ایک دن کے کم از کم دس تو بنا دی تھی لیکن جو پتا چلا کہ جنت مرزا اتنی آگے چلی گئی ہے صرف ٹک ٹک کے تھو ہاں تو بس اسی کے وجہ سے میں نے اسٹارٹ کیا ابھی تک میں نے ایسا کوئی ٹک ٹک نہیں بنایا کہ میں برے کومنٹس ہیں ابھی تک اچھے کومنٹس ہی آتے ہیں دیکھو ایک ہمارے یہ بابا چاچا جب بھی کوئی ٹک ٹک بناتے ہیں تو ان کو صرف ایکی ٹائپ کے کومنٹس آتے ہیں اینجر 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 میرے بھی کومنٹس اینجی آنڈین ہیں چلی مزایا بابا آئے ہی سیارکتے کندیا کا پیت میں پرگام میں باندا مومو پرائیتا ہے کیونکہ اچھا لگ رہا تھا ایسے کرتے ہیں باندہ تو سادہ بیٹھا بان پاغل ہی لگتا ہے ملیہ ٹک ٹک کے بندش کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس پر پابندی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی ہونی چاہیے کیونکہ اب جو ٹک ٹک پر جس طا کے ویڈیوز آ رہی تھیں ویسی اچھی رہی تھی کیونکہ جو پہلے تھی وہ کافی اچھی ویڈیوز آ رہی تھی اور ٹک ٹاکرز کے لیے تو نہیں اچھا یہ لیکن ہونا چاہی ہے چل میرا بیٹا زیادہ گلانا کر ہو نہ ہو تیری تھوٹی تھک جائے بابا تو بھی نہ زیادہ سوچا کر کیوں یہ نہ ہو کہ تیری ٹنٹ تھک جائے آہ ٹک ٹاک دی پبندی دی نا ایک گلوں بڑی خوشی ہوئی ہے کیا تیری ٹک ٹک ہوں تو جان چھوٹی چار مہینے میں 3 ملین پلس کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی کر کے دکھا چاچا چیلنج ہے نہیں دکھا سکتا تو مر کے دکھا پیزو جی اسے تو زیادہ بھی کر سکتے دے کیوں ساری زندگی تیری ٹک ٹک ہی بنایا بچے آنا تو کچھ بنایا ہی نہیں میں پچھیا میں کیا فیدہ ہا ٹک ٹک فراغ نے کپڑے کیوں نہیں چینج کر دی دیزائنر اس سائز کے بناتا نہیں میں نے تو مانکے پہننے ہوتی ہے ٹک ٹک بناتے ہو کوئی دیکھتا ہی نہیں تم لوگ کی ٹک ٹک میری ٹک ٹک ورلڈ وائیڈ وائرل ہوتی ہے اے بابے نے ٹک ٹک بنایا سی پہلا ٹک ٹک بنایا تے کومنٹ آیا تیری ٹک تے بھی لانا تے تیرے ٹاک تے بھی لانا اچاچاوے گیا ڈاکٹر دے صرف آٹا ڈاکٹر کا ہے کہ گندہ جی تو آٹی چاچی ٹک ٹک بنا ہو جی رہی یہ سب ساری جماعتیں آپ کے تحادیوں کے خلاف اہدجاج پر جاری ہے آپ کی جماعت بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے کیا آپ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ حکومت کہیں نہیں جاری بلکل حکومت قائم ہے پورے پانچ سال کرے گی اور بلدیاتی الیکشن کی ہم تیاری کر رہے ہیں جب بھی ہوگا ہم الیکشن اڑیں گے مگر جس طرح کی پرفارمنس رہی ہے حکومت کی تو آپ کو پھر بھی پکا یقین ہے کہ نہیں حکومت پانچ سال راج کرے گی بلکل کرے گی پی ڈی ایم جو ہے یہ اپوزیشن کٹھی ہوتی رہے ہمیشہ ہوتی ہیں جماعتیں تو ابھی آپ دیکھیں گی چھ مہینے ایک سال تک مزید معاملات بہتر ہو جائیں گے ظاہرہ میان صاحب جیدیاں وزارتان تانولاب گیاں نے تو سیتے چاہو گا کہ حکومت قیامت تک کل دی رہے انشاءاللہ یہ بلکل چلی چاہی دیا اب میاں صاحب دی جماعت دیا موجہ نا ایم گائی دی بھائی تو لوگ کی برا پی ٹی آئی نو کینڈے نے اے حکومت رہے کے موجہ ہی کر رہے ہیں تینہ دی پرائی بھی نہیں کوئی کر رہے ہیں پاغلا تینوں نہیں پتا چودری فیملی بڑی سمجھدار سے آسا دان ہے اے چور نو کینڈے نے چوری کر لیا تے پولیس آلینو کینڈے نے جاگ دا رہی خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تاروں سے کرے باتیں میاں صاحب آپ کی جماعت کو پی ٹی آئی سے کافی گلے شکوے ہیں کہیں آپوزیشن کا اگر پریشر زیادہ بڑھ گیا تو پی ٹی آئی سے اتحاد ختم کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں مل جائیں گے بتائیں ذرا بلکل نہیں بلکل نہیں لیکن گلہ شکوہ جو ہے وہ اتحاد میں رہ کے بھی ہوتا ہے لیکن اتحاد نہیں ہم چھوڑ رہے ہیں پریشر ہینڈل کر لیں گے اپنا ہم بالکل پریشر ہینڈل کر لیں گے اور جہاں تک پانچ سال پورے کرنے ہیں وہ پورے کروائیں گے اور اس حکومت کو بطور اتحادی مشورات دیتے رہیں گے کھانے بارال ہم نہیں کھا رہے جا کے پرائیم نیسٹر کے ووٹ ضرور دے رہے ہیں اپنی جماعت کو اے واہ اپنی جگہ دے پہر نہیں رکھا اپنی جگہ دے پہر نہیں رکھا اپنی جگہ دے پہی آپ پس لڑ لو جیدی حکومت بنے گی پھر ہوتا ننے بڑھ لانگے کسی نے سیاست کرنی ہے نا تک آف لی کالیاں کولو سکھو پرائیم نیسٹر دی روٹی کھان دے نہیں تے کوئی وزارت چھڑ دے نہیں کس طرح دے ہون اپنی جگہ دے لیڈرہ دے کیس نی کھولنڈا ہے اس نے تو آڈے لیڈرہ دے کھولے نا تے پھر رلانہ ہی پہنے ہیں چھڑ دے چھڑ نالوی ہندے نے تے پولیس آلے نالوی ہندے نے حکومت دے ساتھ دے نستے چودری صاحب نے تے حکومت تے تنکیت کرنستے تارک بشیر چیما صاحب نے چیما صاحب بول دے چنگا دے نا جی چیڑی اگ چیما صاحب لاندے یا میا صاحب جا کے چھنڈی کارتل دے اچھا آپ نا یہ بتائیے ٹکٹکرز ہوں یا پھر موڈلز ایکٹریسز جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے بہت سارے فینز لگ جاتے ہیں سپیشلی کچھ ایسے چپکو فینز ہوتے جو جان ہی نہیں چھوڑتے تو آپ کے پیچھے کو ایسے چپکو فین لگا سوشل میڈیا کی حد تک اچھا لیکن میں اگنور کرتی ہوں اگر ہم ان پر فوکس کریں گے تو اپنے کریئر پر نہیں کر سکتے اچھا لیکن ان کی وجہ سے ہم ہیں یہ بھی میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر فینز ہیں تو ہماری ریپو ہے تو رسپیکٹ کرتی ہوں میں نے کبھی کسی کو کوئی الٹی سی دی بات نہیں کی لیکن الٹی سی دی کرنے بھی نہیں دیتی اور میرا بیسی کلی جو پرپس ہے وہ اپٹنگ میں تھا لیکن مجھے سٹارٹ موڈلنگ سے لینا پرا اور اب میرا وہ کریئر پر بہت فوکس ہے فینز کے ساتھ کم ہی گفتگو ہے کیا بات ہے دیکھیں آمنا ہمارے شو پہ بیٹھی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ میں جب بھی اپنی سوشل میڈیا پہ کوئی پچھرز اپلوڈ کرتی ہوں یا کوئی ویڈیو لگاتی ہوں یا ٹک ٹاک بناتی ہوں تو میں فینز کو ریپلائی نہیں کرتی تو آپ لوگ بھی یہ کام کیجئے سارے ان کو ریپلائی کرنا چھوڑ دیجئے ان کو لائک کرنا چھوڑ دیجئے ان کو شیئر کرنا بھی چھوڑ دیجئے ان کو کومنٹ بھی نہیں کیجئے ان کو لگ پتا جائے گا کہ فینز کے بغیر لائف کیا ہوتی ہے سٹار کی میرے بھی فینز میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں اس لیے میں ان کو لفٹ نہیں کرواتا آپ کے فینز آپ کے پیچھے اس لیے پڑ جاتی ہیں ان کا کبھی موبائل پکڑ کے بھاگ جاتے ہو کبھی پرچ پکڑ کے بھاگ جاتے ہو تو وہ پیچھے ہوتی ہیں تم آگے ہوتے ہو بابا غورنل دیکھا کر جو تیرے پیچھے آرہی ہون دیا نے وہ فین نہیں ہون دیا وہ ہون دیا نے جنا نکالو تو ادار لیتا ہون دے اچھا ملیہ آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ موڈلنگ کا خیال کیسے آیا پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی اور ویسے بھی بیچ میں وہ کارنٹین اور وہ سایا لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا گھر میں بہت اور کچھ پہ نہیں کرنے کو تو اس فیل میں آگئی ویسے آپ بہت چھوٹی سی ہیں تو ابھی میخال سے آپ انٹر میں ہوں گی میں ایٹین ایئرز کی ہوں آہا تو پھر یہ کیسے مینج کرتے ہیں اپنی موڈلنگ کو بھی اور پڑھائی کو بھی اور گھر والے سپورٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کو ڈاؤٹرے ہوتے ہیں کہ کوئی تیاری نہیں ہے پڑھائی کی کوئی اگزامز کی تیاری نہیں چل رہی پڑھتی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں دیتی ہر وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھی رہتی ہے موڈلنگ کرتی رہتی ہے بلکل وہ بہت سپورٹی ہے انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے کرنا ہے تو پھر دونوں کو ساتھ پلے کے چلنا ہے اچھا ماں شکر ہے میں باری بہتہ انجنج نہ کر کے تاؤنوں والے پہ جان تو بھی اپنی گردر انجنج نہ ہلا اونا ہو میں ٹینیز چپیڑا پہ جان تو بھی بہت ہی تاؤن انجن نہ کریں موٹے ہی ریجن تاؤن پراں جا پہ بھی ناظرین ٹک ٹک پہ پابندی لگنے کے بعد جو مشہور ٹک کارس ہیں وہ کیا کریں آج کل دیکھ لکت دینہ ہوگا مرنہ ہوگا تیک ٹک کھولنہ ہوگا دینہ ہوگا مرنہ ہوگا تک کھولنہ ہوگا درس ندienda gateway پابندی صحیح لگ بہ کالی نیلی دیوی نام کیا ہے تیرا تاسنی ہے ترا میں پشانے یہ لا نا میرا نا ہے مرزا 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 ہا نا دوزخ مرزا تری خالا او باب اینا پشان لیا مارجانے کون ہے او جرا ٹک ٹاک دے ویج نہیں کر دے او نو 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 او نو 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 او نو 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 کون ہے تو مارجانی ہے گئے بھی تھتھی ہے اردو بول کے کور کر لائندی نام بتاؤ تاغف کروا مینو نہیں پشانیا نائی میرا نام مناحل ملک اچھا ترے خسم دا نا جاہل ملک او انگریزو کی بھٹکتی ہوئی آتما نام کیا ہے تمہارا میرا نام جیلس پٹی اے ساڑھی باجی تو جیلس ہے دا جیلس ہے دا نور نہیں نا دفعہ جیلس پٹی چھنا یہ ٹک ٹاک تو بند ہو گیا اب کیا کرو گی تم لوگ پرچونتی دکان کھول رہی ہے جننی تیری جان ہے نا تو کوئی کرنے آدھے ٹراللی ہلا تم کیا کرنے آج کال میرا کی کرنے آج کال کشو نہیں بس پرانے ٹک ٹک چلی جا رہے ہیں ایک نور صاحب دی فلم ہے ٹک 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 چلی جا رہے ہیں ٹک 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 چلی جا رہے ہیں لہیل ہاں اس میں ناراندھ جوز مل جے گا ہاں دوتی ہے ہاں ملتے جائے گا پر اس گلتے پرچا ہو جے گا کہ تُو مانگا آنڈے ہیں اور سنکارے چھل کے کھا اپنی طبیعت ہے مطابق کالے جممول ہے انہوں ہاں 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 کر کے دو کھنٹے کھا کڑی ہیں شہوہاں دے ناراندھ ہیں اصلہم دے بھو میرے سنو چکر آرہے ہیں اس کار کے درہے ہیں ملت پریزا پر یہ بتاؤ اس لاہور شہر میں روڈز پر کتنے گارویج کے ٹرالر پھر رہے ہوتے ہیں ہزاروں تو کوئی بھی تینو دھلے نہیں دیندہ پیزا اینہ کر رہے ہیں میرے شہر دے نہیں آنیا ہاں 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 ماری ہیں موٹی ہیں تو بائیاں آنے دے سانوں کھلا رہے ہیں آج تے باجی دے دوستو بھی آنے میاں ساپ اتا تھی باجی دے پہلے خچرنا نہیں سی منگی باجی پچھے ہوگے نہ بیٹھیں کہاں ہی رگڑا لکھ جان گی ہیں لکی دیکھی لوگ دے بے کہیں ہاں ہاں اتا تھی باجی دے ٹک ٹک منو بڑا یاد آرہے ہیں کوڑے دے ٹرک دے سبنے ٹک ٹاک انہوں آیا دے دا کی کہنے دی ہے کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے اس نے دا اور ٹک ٹاک نہیں رکھیا کوڑے دا ٹرک لے کے جارہی ان دی پولیس آلے روک دے نے تے کہنے دی ہے میں نے بڑی جلدی ہے تُس ہی میرا سمانی ضبط کر لو مس ملک اب حارس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ڈوئٹ ویڈیو نہیں بناتی کیوں ایکچولی فیضا میں تھے ہر کسی دن آل بنوانا چاہ رہی ہیں حارس جی نراض ہو جاندے نے ٹھیک ہے کہنے تو ایڈی خوبصورت ہے کہ لے گلنچ لے آکے کو لے ہی نہ جائے تھا کہ میں حارس سننے نا کہ میں شکر کر جائے کہ تینوں کو گلنچ بھی نہ لے تو تینوں لے بھی جائے بابا تمہارا بھی فٹے اس موو تمہارا بھی لفدیز لانٹیز ہماری طرف سے بھی در خلاس ہماری طرف سے بھی خس ماس کو خاؤس ہماری طرف سے بھی چار چولوں کی سواس ہماری طرف سے بھی تمہیں لاکھ کی لانت میری باجی تے لانت نہ پونہ ہاں آس فول لے بہل ہوئی ہمارے لاکھ دی نہ پونہ میری باجی کا پہن ہے نگی اچھا آپ لوگ نے اپنے روزگار کا کوئی بندوبست کیا ہے کیونکہ ٹک ٹک توک تو بند ہے تو اب گزارہ کیسے ہوگا فیضا ہمارا تو کچھ نہیں ہمارا تو گزارہ سوئی رہا ہے سب سے زیادہ ٹک ٹک کا نقصان تمہیں ہوا ہے مجھے کیوں ہاں یہ جو تم ڈیزینروں سے کپڑے بھی لیتی ہو مانگتی بھی ہو کھاتی پیتی بھی ہو اور ٹیفن بھی کھا جاتی ہو گنمینوں کے تمہیں نقصان زیادہ ہے یہ جیلس بھٹی نہیں بولتی اتنو جیلس یہ چھوٹی ہے نا ماری اس کے نا فیضا اتنے اتنے بڑے بال تھے ہم نے کٹوا دیئے کیوں یہ کھانا شروع ہو گی تھی لاوری پودا سامج کے جب سے ٹک ٹک باندھو یہ نا میں نے ڈرائیوری سی اکھ لیا ہے ہم میں لگے یہ کی طرف بس چلایا کروں گی ہاں تہرے بھر کیاں اور تا نا یارتی ترائفک روکے بتخاہ لگا ہوں گے ہاں لے موہ کھا دیں پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ روٹی باندھ کر دیں چائے باندھ کر دیں کھانا پینہ باندھ کریں ٹک ٹک نہا باندھ کریں ہاں تاڑی بازی نو پھڑ کے بند آتھے بنانا باندھ کریں جثو بجو باندھ کر دینے پر طاڑی دیو ٹک ٹا私 صرح.... دوسیوں کو من رو کنا کساڑہ ٹک ٹک نو کنا کنو کنا انہاں نے اک puesto ہانو ، بکواس بند کنو ہمارا تو اک ہی نعرا ہے جینا ہوگا مرنا ہوگا تک ٹوک کو کھولنا ہوگا دینہ ہوگا مرنہ ہوگا تک ٹوک کو کھولنہ ہوگا تک ٹوک پہ پبندی نامنور تم لوگ چاہتے ہو کہ تک ٹوک سے پبندی ہٹ جائے نعرے لگاتے لگاتے ادھر کو نکل جاؤ تک ٹوک پہ پبندی نامنور تک ٹوک پہ پبندی نامنور خوش آمدین آپ دیکھ رہے تالوں سے کرے باتے میاں صاحب ان میں سے آپ کس کو ہمارے ملکہ وزیراعظم دیکھنا چاہیں گے آپشنز ہیں پرویز الہی صاحب چودری شجاعت حسین صاحب مونس الہی صاحب چودری شجاعت حسین صاحب پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب ہمارے پاس میاں عمران مسود صاحب موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں چودری شجاعت حسین صاحب کو اس ملکہ پرائم میریسٹر بنتا دیکھنا چاہتا ہوں اور پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے میاں صاحب یہاں پہ کہ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس ملکے پرائم منسٹر بنیں کیونکہ جتنا یہ چودی شجاہد حسین صاحب پرائم منسٹر بن کر اچھے لگیں گے اتنے آپ اچھے نہیں لگیں گے چودی شجاہد صاحب کہ دوبارہ وزیر آدم بن جانا بیروکریسی نہیں بڑا فیدہ ہے سمجھ ہونے یہ تو نہ ہونا کام کرنے چودی شاہد صاحب نے افسرانہ میٹنگ نہیں کرتی چولی شاہد صاحب نے افسرانہ میٹنگ نہیں کرتی بہت کن سو برگر آدم بن سو بھانر نیس من اثنی مجھے چلی شاہد صاحب بن سو بھانا کبھی تینوں نے نکلتا ہے نیسو بھانا ہوں اور تو بھی چودری شاہد صاحب نے نکل ہے تو تے فالہ جلا باندربان گیا ہے چودری صاحب نے پچھنا ہے ہاں بھی جڑے میں کام کےوں کیتے ہیں اگر کسی افکار نو پوچیا کہ میں تو نو کام کے سن تو کیتے نہیں کہ او اگو کھوے گا کہ دو کام تے میں نو سمجھ نہیں آئے کہ دو میں کرنے کوئی نہیں بیدری خیزاد صاحب بڑے سیانے نے وہ اشارہ نالی کو مچ لائنگے آنی اشارہ تے چو صاحب تو زیادہ کوئی نہیں اچھے سمجھ اشارہ تے ستارے کے دو میں رالکی چل دے اچھے آپ بتائیے ملیہ کچھ ایسی پرسنیلیٹیز کا میں آپ کے سامنے نام لوں گی جن کے اپنے عوضے بیان کرنے ٹھیک ہے پہلا نام ہے ہمارے پاس مراد سعید کیا کرتے ہیں کون ہیں کچھ پتا ہے نہیں یہ مراد سعید صاحب وہی ہے نا جو کہتے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئے گا دو سو ڈالر بار سے آئے گی وہ یادہ گا لے دو سال ہوگا نے حکومت آگیا ڈالر نہیں آیا اب سمجھ آیا کچھ کون ہے مراد سعید صاحب آگئی 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 کون ہے سمجھ آگئی اوہی نے جو تقریر کردے نے تے لگ دے کتھا کرنے تا تے تا سمجھ آیا آگئی آگئی مگر کون ہے یہ نہیں آئی نہیں آگئی مگر کون ہے یہ نہیں آئی پتہ نہیں کون ہے چلو یہ بتا دیتی ہوں سیاست دانیں آپ کچھ سمجھ آئی ہے بھی پی ٹی آئی میں پی ٹی کے سپورٹر صاحب تے ہیں بیٹھے میں اچھا چودری تاریخ بشیر چیما صاحب کون ہے مجھے پولیٹیشن پتہ ہی نہیں آیا کیا پتہ پولیٹیشن نہ ہو کہیں نام سنا ہو ہاں ہے کہ بفاقی وزیر نے لیکن پی ٹی آئے انہوں چھپیاں آئیں جی دینے ہیں جی میں بڑی ساتھ سنائیں آمنا آپ بتا دیجئے چودری تاریخ بشیر چیما صاحب کون ہے آمنا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر سنا تھا ان کے مو ان کا ذکر سنا تھا یہ وہ ہے ماشاء اللہ آپ تو بہت زیادہ نہیں جانتی ان کے بارے میں اے انہیں کوڑیوں نے آگا کہیں آپ انہیں جانتے ہیں نہیں ہے نہیں ابھی تو میں آپ کے پاس سے گزری تھے اچھا اسمان بلدار صاحب کو بتائیں نہیں میں کوئی جنگل چھ رہتی ہیں آجے ملیہ آپ بتائیے جو میڈیا سے بہت زیادہ چھپے پھرتے ہیں نہ وہ کام کرتے ہیں نہ گنواتے ہیں اب پہچان میں آئے نہیں نہیں چلو جی اسمان بلدار صاحب کو بھی نہیں آپ پہچانی حیرت سی بات ہے مرتضی وحاب صاحب کون ہے مشکل ہے سندھ کون نہیں جانے گا کیونکہ پجاب سے کسی کو نہیں پہچان سکے بلدار صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہے تارک بشیر چیمہ فیڈل منسٹر فر ہاؤزنگ ہے مراد سعید مواصلات کا وزیر ہے یہ آپ کے پاکستان کے وزراء ہیں مرتضی وحاب جو ہیں وہ سندھ کے ایڈوکیشن منسٹر ہیں جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں آپ کچھ سمجھ آئی؟ یہ آراد ہوتی ہے مراد سعید صاحب چودری تارک بشیر چیمہ صاحب عثمان بزار صاحب اور مرتضی صاحب وحاب صاحب یہاں پر ہماری دو پیاری پیاری موڈلز ہیں ایکٹویسز ہیں ٹک ٹاکرز ہیں آمنا اور ملیہا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ ہمیں نہیں جانتے انہوں نے ہمارا کوئی کام نہیں دیکھا ہماری کوئی ٹک ٹاک نہیں دیکھی ہماری کوئی سیریل نہیں دیکھی تو ہم ان کو کیسے جانیں ہم ان کا کوئی کام کیوں دیکھیں مجھے نہیں پتا اس حالے نام کون ہے پہلے لوگ اپنی پہچان بنائیں اور اگر نہیں بنتی تو ہمارے ساتھ ایک آدھا ٹک ٹاک بنائیں تاکہ وہ وائرل ہو پھر لوگ بھی ان کو جانیں گے اور ہم بھی پہچان جائیں گے صاف پتہ لگ رہا کہ کیا کہ اب اسی قرآن کے ہوں نہیں آئے اے بیسی اجے میرے جلسے تے جلوس کڑے کڑے وڈے ہوئے نہیں اے جلسے بھی وڈے ہو رہے نہیں تیرسے پرچے بھی میں وڈے ہی کر نہیں آجی تُسی انہا پندہ کچھ رہاں نے کٹ لیا ہندہ آجی تاک اپنے پر آنو نی جیلوں کڑے ہاں تو جیلوں نسان چاونا ہے پر نالے پر نالی نکل جائے میں نکلے ہن سے اکینا ڈکھا لیا انہیں ترم جیلوں نہیں کٹے ہاں تُسی انہوں جیلوں کٹ دو ہمارا چاٹری درباہر تے جا کے گلے جو تیلے نوٹ کٹنڈڈیا ہی لوکان کہا کیا کرنا ہے ہزار دا نوٹ پایا باقی نو سو کٹنڈے ہیں اے بابا بھی اپنے مرشدان دے ڈے رہے تے گیا چھوٹے چھوٹے تالے لگے سن انہوں نے وے کے کہن دے کیوں بابا جی کامو باندھ کر دیتا ہے چاچا ایک چوٹی دا سکوٹی کار لگ گیا پسٹول پھڑن دی پی جائے پر دابا چا پھڑک کھلو تا کوٹھی آلے کہن دے پا ہی تو چھوٹے پھڑن گا کیا چھوٹا مراں پھڑن گیا چورتے چوری کارن گیا انہوں نے کہا تمہیں کام کریا کر انہیں جا کے کچھ چھال ماری کارتے اٹھ گیا بابا شروع شروع چھوٹوں چونواہت میں لگتا ہے اب لا میں بہر باندھ رہنو نار لے باپا پہلے مداری سی نا انہیں ایک جمہورہ بھی رکھیا سی ایک دن جمہورہ لڑے گا چھوٹا بھی بڑا بڑا افسر سی گو داما جے چوے گندا باپا نے ایک جگہ تے مجمع لایا تھے مجمع پر ایا پیا بندے نو کہندا کوئی ایک بندہ باہر آجوے میں جادو کر رہا ہوں بندہ سامنے کھلو گیا کہندا بغیر ماچستو تے انہوں میں آگلا ہواں گا وہ کہندا کہ میں کہنا تری فوپیدہ اڑ گئی باپا نے ایک بچہ جمہورہ رکھا ہے باچ انہوں کڑتا میں کہا بابا انہوں کڑیا کیوں کہندا میں آنوں کہندا سی بازگیاں پاک ہے وہاں گو میں انہوں لانتا پوندہ رہنے باپا نے اینجی تماشے کردے کردے چھتری بھی کھاندا رہا ایک تماشے چکندا میں مو چو آگ کڑا انہوں نے کہا کڑ کڑا آگ آگا انہوں نے کھوٹے آفیا چاچا لنگر آلی لینچ لگا انہوں نے تھوڑا جا لنگر بنائیا تھے پان چھے سو بندہ چاچے دیواری نہیں آئی چاچا انہوں نے آگے کہندا ہے بندے ویہ کے منت مانگی دی اندھی ہاں بابا ایک بیاد گیا میں کہا بابا ہی تانو کڑی دا پرا چنگا لگتا نہیں میں کہا مونڈے دا پراہ کہتا نہیں میں کہا تانو کڑا بندہ چنگا لگتا میں وہ بندہ چنگا لگتا جڑا آج روٹی گھول گئی اپس لے نمی کوری بڑی پوکھ لگی اچھا سوچے میں روٹی کچھو کھانیا دو بندے آئے کہندا چڑران چڑھانیا چلنا ہی نال کہندا ہاں جی چلنا لے گے پھر ہوئے نال چلنا چڑھانیا چکمیٹ رکھتے چڑھا ای بابی دے کار بابی دے مرشد آئے بابی نے انہا دی جتی چوری کر کے انہا نو کیما کھوا دیتا مرشد کہندا نے آج تے بڑا کیما پکیا ہے کہندا بس جی تاڑھی جتیاں دا صدق ہے بابا بی اپنے مرشد آنو کہندا بابا جی میرا کام ہوگیا نا تو میں چادر چادر آنگا پیر بچ چادر دے پیسی کوئی نہیں اسی کاریک پرانہ کمبل لیا گیا نا وہ چادر آیا چادر کیوں چادر آیا کہندا چادر دا کی فیدہ کمبل تے مرشد آنو اٹھانڈ تو میں بچاؤ اے مولا جیٹ بھی خان سا بھوندہ سی تے کسی دے کار چوری کرن گیا کاند تاپ کے چوری کرن گیا تے کاند تاپ کے ہی واپس آیا کسی نے کہا کنڈا کھول لیا نا سی کہندا وہ بہر ٹھنڈا سی کہندا بہر ٹھنڈا سی کہا کہ آپ کو ایک موٹل آئی ہو اے ہاں توتیاں نیاں ادھا مروض کھا کے بعد دزمی ہو جاندی موٹل سے بھیک میں سوا کے نا حلیم پکایا ہاں دا ایک دل میں دیکھا تو انگلہ مڑیاں میں کہا کیا ہے کہنے صرف دوالوی چھلے نے امریہ خالی آپ ہی نہیں کمزور ہاں ہنڈی پوری فیملی انجلی ہے میں ایک دنے پچھا میں کہا رات کو آپ لوگ کہاں سوتے ہیں کہتی کدھر سونے جہاں میرا بڑ چڑھا کر رکھ دیتی ادھر ہی بیٹھی رہتی اے نیک کمزورہ چاہ پین لگی کپ چولٹ بازی لگی تم لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے شو پہ تمہارے عزت کی جائے تو پھر بے جاؤ شکر کرو آئیتے بانڈ ویڈا آنے اگلے سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں نرمل ترکی کا ایک ایسا گاؤں جہاں انیس سال سے کوئی شادی نہیں ہوئی مردوں کا احتجاج سیم چاچے دی سٹوری یہ نا کہ خاندان جو پچھلے وی سال تو کوئی شادی نہیں ہوئی کیوں؟ پورشتہ ہی نہیں دندہ آب یہاں سالاں تو ساڑھے خاندان جو کوئی شادی نہیں ہوئی پھر انڈ تینہ نے ترس کھا دا مولا جڑدہ ہے کہ پراہ آدھ چاری سال تو شادی نہیں ہوئی وہ کیوں؟ خوش رہا نا جاندہ اے مولا جڑدہ ابا ایک دن مولا جڑدہ لڑیا کہ تُو میں نے اپنے ویاتے نہیں بلایا اب گو انہوں کہند ہے تُو میں نے بڑا بلایا چاچے میں یہاں تکھلے ماں کہتا چاڑی سال تیری عمر ہوگی ترہا ویاتے کیوں نہیں ہوئی کہتا ہاں انہوں میں نہیں کردہ چاچی چے ہر سال کر لے آگے چلیے بھارتی انسان جو روزانہ ایک پلیٹ مٹی کھا جاتا ہے شیم چاچے رسا جا کرتا ہے کھا لینا چاہرت کیوں نہیں کھانڈا چاہرت شامنوں کھانڈا ساؤنڈ لگی میں چاہتے میں پچھے میں کہا چاہتے تو مٹھی کیوں کھانڈا ہے میں اپنے واسطہ نہیں کھانڈا میرے اندر جیڈے کیڑے نے ملا پونا واسطہ کھانڈا وہی جیڑا بندہ مٹھی کھانڈا ہے یہ جو دو شامی کارانڈا ہوئے گا کارلک کے دے ہونگے کتھوں کھے کھا کے آیاں پھر کی جواب دینا ہوں گا بابا بھی بڑی سجاہ کے مٹھی کھانڈا ہے تھوڑی جی گاچنی رہ لیندہ تھوڑی چیکنی مٹھی تھوڑے جے روڑ تھوڑی جی توڑی کوڑ رہ لیندہ ہے جدو کو پوچھتا کی کھا رہے ہیں توڑی آلاتھ کر کے کہنڈا ہے میری سلاہ دے گاچی آلاتھ کر کے کہنڈا ہے میری سویڈیش ہے جو کہنڈے روڑ کھا لی رکھے کہنڈا جدو بچے چوک دے ہونہ نمارنا پھر آگے بڑی ہے پیرس میں آلائن سرویس والوں نے بلی کے بجائے شیر کا بچہ بھیج دیا بابے نے کارچے شیر رکھے چالی دار پہ بابے ہی تنہا سی پہلی تنہا مینے دی جڑی بابے دی ساری شیر تے لگ گئی اگلے مینے دی تنہا لیا کے آدھ بابا چوری چوری ننگ رہے ہیں شیر بے کے کہنڈا بابا جی شیر بنو شیر بابا اس نے کتھے کم بڑے کر دا ہے ایک کتے نو شیر بنا کے بیج دیتا اونا نے چھتر لاکھے انہوں مارے کہ اے کیڑا شیر ہے جڑا وہ وہ کر دا ہے بابا انگیاں رکھتاں بڑیاں کر دا ہے ایک اوار یہ نے کھوتے نو لینہ پا کے نا زیبرا بنا آتا پھر بارے شوئی تے کھوتا ہو پیاں لینہ ہو پیاں بابا بے روزگار سی بچارہ ایک دن چڑیا کا آرہ لینے کے نوکری تنہا بابا پہلے دنی کھالپا آکے دے سے تماشا کریا کرنا بابا پہلے دنی کھالپا آکے دے شیر دے پجرے جوار گیا دیکھے کھاپا آڑا گیا شیر شیر انہیں موں تے تھپڑ مارے اور نے کہا ساڑیاں منو بھی نوکری دو کڑا ہونا ہی اور کیا خبر ہے چین میں بندروں کا انوکھا سکول جہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ سرکت کی ٹریننگ بھی دی جائے گی بابا پہلو ٹوپیاں بھی ایدہ سی ایک دن جنگل دے جا رہا سی انہوں نیند آگی ہے بھیک یا درخت دے تھلے بابا جو جا گیا بابا نے ویکشیا سارے باندرہ نے سیرتے ٹوپیاں لیا بابا نے گالی آگی میرے دادے نے دسیا سی کہ جو اسی کرنے ہو ہی باندر کر دا بابا نے اپنی ٹوپی لا کے سوٹی ایک باندر آیا میں چکے انہیں کہا ساڑے یا تیرہ کی شیال ساڑھے دادے نے سامنی دسیا ہوا بابا دادے سے باندرửہ پہلو ٹوپیاں پاکے پہر دے یہ تو سا رکھیا آجی تانے سے چاہیے کئی تے جڑیاں باندریان چھوٹی کا گری پاندیاں سے ہاں جی آج کل نیلے لاملے گون پاندیاں پہی باندریان تے ٹک ٹک تے آگیاں کچھ سانجیں آجے کچھ شوک چون ہو جاوے سیتھت دفا ہو جا دلو یار کلی ہے من دلو یا بابا خواہ پاندیاں میرے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری پہلی مرتبہ بمائی شو پہ آیا اور آپ کی پوری یہ ٹیم بڑی زبدست ہے Thank you for your time Pleasure Thank you so much اور آمنا آپ کو کیسا لگا بہت اچھا لگا Thank you for coming Maliya what about you مجھے بہت مزایا مجھے دوبارہ آنے کا دل کرے گا پس پہ next time میں تمہاری لگاؤں گی تاہر میں بٹھاؤں گی Thank you for coming